بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ حفاظ سیکنٹ سکول پشابر زون کی طرف سے آن لائن کلاسز میں آج ہمارا لیکچر نمبر ایٹ ہیں اور آج کا لیکچر ہمارا ہے الیکٹرو مگنیٹیزم یونٹ نمبر ففٹین پہ الیکٹرو مگنیٹیزم یہ فیزکس کی اس برانچ کو کتلے ہیں جس میں کسی کرنٹ کا مگنیٹک ایفیکٹس سٹیڈی کیا جاتا ہے کرنٹ یا الیکٹرسٹی کا مگنیٹک ایفیکٹس سٹیڈی کرنے کا جو برانچ ہیں وہ الیکٹرو مگنیٹیزم کہلاتا ہے تو جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں دو ورڈ ہیں الیکٹرو اور دوسرا ہے مگنیٹیزم یعنی کرنٹ کا مگنیٹک ایفیکٹس جب کسی وائر میں کرنٹ پروڈیوز فلو کرتا ہیں تو اس وائر کے ایراؤنڈ مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہوتی ہیں اس مگنیٹک فیلڈ کو سٹیڈی کرنا الیکٹرو مگنیٹیزم کہلاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہیں کسی چارٹ کے ایراؤنڈ وہ ریجن جس میں۔ الیکٹرک فورس کو فیل کیا جاتا ہے ایکسپیرینس کیا جاتا ہیں تو وہ ریجن آرونڈ چارٹ اس کالڈ یہ کالڈ ہوتیلڈ تو بس جس دیکھتا ہے الیکٹرک فیلڈ دی ریجن اور ایراؤنڈ مگنیٹ ان کی مگنیٹک فیلڈ ایفیکٹس ان کی مگنیٹک فیلڈ ایفیکٹس اس کے مگنیٹک فیلڈ اور اس لکھلڈ ایفیر نہیں ہے and can be represented by magnetic field lines تو بالکل اسی طرح جس طرح آپ electric field جانتے ہیں پھر electric field کے electric lines جانتے ہیں پھر electric lines میں electric line of force جانتے ہیں کہ electric line of force وہ ہوتے ہیں جس میں ایک source charge کسی test charge کے اوپر force apply کرتا ہے اسی طرح magnets کے اردگرد وہ region جہاں پر magnetic effects دیکھا جا سکے تو وہ اس magnet کے around جگہ کو magnetic field کہتے ہیں اور اس magnetic fields کے بھی magnetic lines نکلتے ہیں تو وہ magnetic field lines کو b سے represent کیا جاتا ہے جس طرح electric fields کو e سے represent کیا جاتا ہے اسی طرح magnetic fields کو b سیمبل سے represent کیا جاتا ہے تو اسی طرح جب charge اپنی جگہ پر rest میں ہو تو وہ electric field بناتا ہے لیکن جب وہ charge motion کرتا ہے moves کرتا ہے جیسے current ہوتا ہے تو پھر وہ magnetic fields اور کے ساتھ ساتھ electric field بھی بنا رہا ہوتا ہے magnetic field بھی بنا رہا ہوتا ہے اس ساتھ ساتھ electric field بھی بنا رہا ہوتا ہے تو جب charges move کرتے ہیں جب ایک charge اپنی جگہ پر rest میں ہوتا ہے تو وہ صرف electric field بناتا ہے کوئی magnetic field نہیں بناتا لیکن جب یہ charge کسی wire کے اندر flow کرتا ہے in the form of current تو وہ اب اس wire کے اردگر magnetic field پیدا کرتا ہے تو اس chapter کے اندر ہم اسی باتوں کو study کریں گے تو magnetic field کو جو ہیں وہ detect کیا جاتا ہے ایک device سے جس کو compass needle کہتے ہیں جب کسی wire کے قریب compass needle رکھا جاتا ہے تو compass needle کے اندر deflection پیدا ہوتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس wire کے اندر current ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک compass needle ہیں اور یہاں پر ایک wire لیا گیا ہے اس wire کو کسی power supply کسی battery کے ساتھ جوڑا کیا جاتا ہے اور اس کے اندر direct current flow ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک cell لیا ہے اور cell کے دونوں سیروں کے ساتھ ایک wire کو جوڑا گیا ہے جب اس کو جوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر current flow ہوتا ہے plus to minus تو اس wire کی ادھگر magnetic field اور اس magnetic field کو دیکھنے کے لیے یہ compass needle use ہوتا ہے جب آپ switch on کرتے ہیں تو magnetic field جو ہیں اس compass needle کے اندر کی سوئی کے اندر ایک جنبش ایک ہرکا پیدا کرتے ہیں اس کو deflection کہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہیں ایک needle ہیں اس needle جو ہیں اپنے original position پر ہیں normal position پر ہیں اور ادھر circuit off ہیں آپ نظر آ رہے ہیں circuit off ہیں جو ہی circuit on کیا جاتا ہے تو اس wire کے اندر magnetic field ہوتا ہے جو circuit on ہونے کے وجہ سے اس wire کے ادھگر magnetic field کے وجہ سے اس compass needle کے اندر deflection پیدا ہوتی ہے اور یہ deflection واضح کرتی ہے کہ اس wire کے ادھگر magnetic field ہے تو اب using an compass apparatus similar to one shown we can demonstrate a connection between the magnetism and electricity by applying current to the wire اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایک wire کے اندر current flow کریں تو اس current flowing کی وجہ سے اس wire کے ارد گرد magnetic field ہوگا اور یہ magnetic field ہم محسوس کر سکتے ہیں اس compass needle سے یہ compass needle چونکہ اس کے اندر خود ایک ہلکا سا ایک magnetic سوئی ہوتی ہیں ایک needle ہوتی ہیں اور وہ بہت ہلکے وزن کی ہوتی ہیں اور وہ suspended ہوتی ہیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جب کسی wire کے اندر current flow ہوتا ہے تو اس wire کے اردگر magnetic field کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس compass needle کی مدد سے اب اس کو ہم experimentally کیسے represent کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس کا ہمارا جو پہلا topic ہے وہ ہے magnetic effect of a steady current یعنی ایک constant current کو جب کسی wire کے اندر flow کیا جاتا ہے تو اس کی magnetic effect کیا ہوگی تو the magnetic field produced by steady current can be applied can be mapped by the flowing following experiment اس experiment کو دیکھیں یہاں دیکھیں آپ کے پاس ایک cardboard ہیں اور ایک cardboard کے اندر آپ نے ایک wire کو fix کیا ہے fit کیا ہے اور اس کی اردگرد جوہیں کمپاس نیڈل اردگرد رکھی ہوئی ہیں تو جب current اس کے اندر flow ہوتا ہے تو یہ کمپاس نیڈل ایک مخصوص انداز سے جوہیں وہ arrange ہو جاتے ہیں اور اس کی arrangement کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ڈائریکشن میں ہوتی ہیں تو current carrying wire with compass needle lines lining up with the magnetic field in the form of concentric pattern یا circular pattern کہ جب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب current zero ہو یعنی کوئی current نہ ہو تو یہ دیکھیں magnetic field جو کمپاس نیڈل ہیں اس کی direction اس طرح ہوگی اس کی جو pattern ہوگا وہ یہ ہوگا لیکن جب current flow ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے جو کمپاس نیڈل کی جو pattern ہیں وہ اس طرح circular form میں ہو جاتے ہیں یہاں پر circle نہیں ہے یہ دیکھو بلکل straight ہے لیکن جب current اس کے اندر flow کرتا ہے یعنی یہ positive یہ negative تو یہ current کی direction ہے positive to negative تو اس کی direction اس طرح ہوگی یعنی یہ circular form میں آ جاتے ہیں اگر current کی direction کو ہم اولٹ کریں یعنی ادھر negative ادھر positive ادھر negative تو current کی direction positive to negative یہ ہو جائے گی تو اس کی جو direction ہوگی وہ دل کو opposite ہوگی اب دیکھو یہ اس کی جو جو arrow lines ہیں یہ arrow line یہ اس انداز سے ہیں کہ یہ anti-clockwise ہیں anti-clockwise اگر ہم head to tail rule کی مطلب سے دیکھیں تو یہ anti-clockwise ہیں magnetic field کی direction anti-clockwise جس وقت current اپورڈ ہو یعنی یہ current کی direction ہے یہ positive to negative یہ current کی direction ہے تو magnetic field کی direction یہ ہوگی اب current کی direction اگر ہم اولٹ کر لیں یعنی یہ دیکھیں اگر current اس انداز سے ہو کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے مطلب یہ positive یہ negative پہلے یہ positive تھا وہ negative اب یہ positive یہ negative یعنی battery یہ positive terminal یہ negative terminal تو current کی direction یہ ہوگئی تو current کی direction اس وجہ سے یہ magnetic field کی direction بھی change ہو جاتی ہے اب یہ دیکھو clockwise circular ہیں یہ circle clockwise ہیں یہ anti-clockwise اور یہ clockwise تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب current کی direction چینج ہو جاتی ہے تو magnetic field کی direction بھی چینج ہو جاتی ہے اس experiment کو آپ دیکھیں تو current is passed through a long wire ایک لمبے وار میں اگر کران کو current کو flow کیا جائے with compass needle placed around it اور اس کے magnetic compass needle رکے جائیں so the company line up the magnetic field in circular pattern similar observation can be made by using cardboard on iron fillings heavy place یہاں پر اگر بجائے compass needle کہ اگر ہم اس wire کی اردگرد iron fillings ڈال دیں iron fillings جو ہیں یہ لوہے کا چورا ہوتا ہیں یا بورا ہوتا ہیں لوہے کا برادہ ہوتا ہیں لوہے کے بھورے کو powder کو اگر ہم اس کی اردگرد ڈال دیں اور اس کے اندر current کو flow کریں تو یہ iron fillings ایک کنسنٹرک سرکل کے شکل میں لائن اپ ہو جاتی ہیں کنسنٹرک سرکل کا مطلب یہ ہوتا ہی کہ کنسنٹرک سرکل کا مطلب ہے جس کا سنٹر ایک ہو یعنی ایسے سرکل جب آپ اس کو لائن اپ کریں جو سب کا سرکل سیم ہو تو وہ کنسنٹرک سرکل کہلاتے ہیں مطلب ہے current carrying wire through کاربورڈ شون کنسنٹرک سرکل آئرن فیلنگ یہ ایک وائر ہیں اس کے اردگرد لوہ کے کچورہ جو ہیں وہ بکیرہ گیا ہیں اور اس وائر کے اندر کرن کو flow کیا جائے ہیں تو اس وائر کے اردگرد چونکہ مگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے اس وائر کے اردگرد مگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے تو یہ مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے یہ دائروں کے کچھ دائروں کے شکل میں وہ ترتیب پا جاتے ہیں so یہ ایرن فیلنگ فمسنٹرک سرکل آروند دائرہ أشانہ دائرہ جوار دائرہ ایران دائرہ آرہ آرہ current carrying wire is circular. Without any current in the wire, all the compass needles all align with the earth's magnetic field pointing toward the north. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب کسی wire کرنے current نہ ہو تو یہ magnetic compass needle یہ اپنے original position پر ہوتے ہیں اور زمین کے north pole, south pole کے مطابق جو ہی ترتیب پاتے ہیں. لیکن جو ہی اس کا as soon as current is passed through the wire. جو ہی current اس wire کے اندر flow کرتا ہے, pass کرتا ہے تو the compass needle will redistributed to align with magnetic field of the wire. تو اس wire کے magnetic field کے سمت میں اس کے ترتیب میں اس کے جو ہی وہ seed میں ہوئی اپس میں ترتیب پر پا جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک wire کے اندر جب current کو flow کیا جاتا ہی تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے. اور اگر current کی direction کو اپوزٹ کیا جائیں یعنی یہاں پر current اوپر کی طرف جا رہا ہے یہاں current اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو magnetic field کی direction بھی change ہو جاتی ہیں. تو اس سے ہم ایک rules بنا سکتے ہیں کہ جب جو ہے current اوپر کی طرف ہو اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف ہو تو magnetic field کی direction وہ anti-clockwise ہوگی اور اگر نیچے سے اوپر کی طرف ہو تو magnetic field کی direction clockwise ہوگی. تو اس سے ایک rule بنتا ہے جس کو right hand rules first right hand rule کہتے ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ the compass needle deflect in opposite direction when the current is reverse. اگر current کی direction کو reverse کیا جائیں تو پھر compass needle کی deflection وہ opposite direction میں ہوگی. تو اس سے جو ہے ایک rules بنتا ہے جس کو کہتے ہیں right hand rule 1. right hand rule 1 کیا ہے کہ right hand rule for the magnetic field form a current carrying wire. اب اس کا کیا ہے کہ put your thumb in the direction of the current and curl your fingers around the wire. so the curled fingers will show the deflection yeah the direction of magnetic field. this rule is for the direction of conventional current or flow of positive charges. for electronic current flow of the same rules is replied but with the left hand rule. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک current carrying wire current carrying wire کا مطلب ایسا wire جس کا اندر current flow ہو رہا ہے اس کو current carrying wire کہتے ہیں. اگر اس wire کو آپ اس انداز سے دائیں ہاتھ میں پکڑیں جس طرح آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہیں تو جو تمب ہوتا ہے جو انگوٹا ہوتا ہے جو انگوٹا ہوتا ہے وہ murderer فیلڈ کی ڈائریکشن کو شو کر رہے ہیں تو اب دیکھیں اگر رائٹ ہینڈل سے آپ دیکھیں تو آپ کے انگلیاں وہ انٹی کلاک وائس جو ہیں وہ کرل ہیں کرل کا مطلب گمی ہوئی ہیں اور تم آپ کو کرن کی ڈائریکشن بتا رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر کرن کی ڈائریکشن رائٹ ٹو لیفٹ ہیں تو یہ آپ نے اس وائر کو اس طرح پکڑا ہوا ہے تو تم یعنی انگوٹہ آپ کو کرن کی ڈائریکشن بتا رہا ہے جبکہ انگلیوں کی گماہت آپ کو مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن بتا رہے ہیں جو کہ انٹی کلاک وائس ہیں تو دیکھیں فنگرز کرل ان دی ڈائریکشن آف مگنیٹک فیلڈ جبکہ تھم جو ہیں تھم پوائنٹس ان دی ڈائریکشن آف کرنٹ تو چاہے کرنٹ جو ہے وائر آپ جس انداز سے بھی ہو جس طرح بھی آپ اس کو پکڑیں لیکن اس انداز سے کہ کرن کی ڈائریکشن سوری کرن کی ڈائریکشن اور تم کی دائریکشن وہ سیم ہو تو مگنیٹک فیلڈ کی دائریکشن وہ کرل ہوگی یہ تا آپ کا فرسٹ رائٹھ ہنڈ رول یا رائٹھ ہنڈ رول نمبر ون اب مگنیٹک فیلڈ دیو ٹو ایک کوئل آر سولینائیڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک کوئل کو ایک وائر کو کوئل بناتے ہیں یعنی اس کو اس طرح سپرنگ شیپ دے دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر یہ جو مگنیٹک فیلڈ ہوگی وہ سٹرانگ ہو جاتی ہیں تو لوپ اور کوئل اور سٹیڈی کرنڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے ایک وائر کو اس سارا لوپ بنا دیا تو یہ مگنیٹک فیلڈز یہ مگنیٹک لائنز جو ہیں وہ آپس میں قریب قریب آ جاتے ہیں تو قریب آنے کے وجہ سے انسائیڈ دے لوپ مگنیٹک فیلڈ سٹرانگر ہوگی جبکہ اوٹسائیڈ دے لوپ مگنیٹک فیلڈ ویک ہوگی تو اگر اس کی مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کو ہم معلوم کرنا چاہیں تو ہم اس میں معلوم کریں گے کہ جب اس کو آپ اس کے اوپر رائٹ ہینڈ رول نمبر ٹو اپلائی کرو گے یہ کیا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک کوئل ہے اس کو اگر آپ رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ سے اس انداز سے پکڑیں کہ جو فنگرز جو ہیں وہ کرنٹ کی ڈائریکشن کو شو کر رہی ہو کرنٹ کی ڈائریکشن کو تو تم ہمیشہ نورت کو شو کر رہا ہوگا تو یہ آپ کا رائٹ ہینڈ رول ٹو ہے کہ جب کسی وائر کو کوئل بنایا جائے کوئل کا مطلب کہ اس کو آپ لوپ دے دیں کئی گرے دے دیں کئی جو ہیں آپ سرکل دے دیں ایک سپرنگ بنا دیں اس کو تو پھر ایسے شیپ کو کیا کہتے ہیں سولینائیڈ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سولینائیڈ اب سولینائیڈ میں جو مگنٹک فیلڈ ہوگا تو وہ انسائیڈ دے انسائیڈ دے کوئل وہ سٹرانگر ہوگا اور آؤٹسائیڈ دے کوئل جو ہیں وہ جو ہاں وہ ویک ہوگا تو جو کرلنگ آف دے فنگر یہ اگر کرنٹ کی ڈائریکشن کو شو کر رہے ہوں تو تم ہمیشہ نارد پول آف دے مگنٹ کو شو کر رہا ہوگا تو رائٹ ہند رول نمبر ٹو کو ہم یوں پڑھیں گے کہ رائٹ ہند رول نمبر ٹو فر دے سولینائیڈ کرل دے فنگر ان دے دیریکشن آف دے کرنٹ آراؤن دے کوئل اور سولینائیڈ آنڈ دے تم آ آ ویل پوائنٹ آنڈ دے دیریکشن آف دے نارد پول آف دے مگنٹ this rule is for the direction of conventional current یعنی کنونشنل current کے لئے ہم use کر رہے ہیں اگر وہ electronic current ہو جو negative to positive ہو تو اس کے لئے ہم left hand rule کو apply کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا topic جو current carrying wire اور current carrying coil کی اوپر تھا اور اس کی اوپر ہم نے magnetic field کی direction اور current کی direction کو دکھایا تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ magnetic field کسے کہتے ہیں تو magnetic field جب ہم کسی وائر میں current کو فلو کرتے ہیں تو اس current اس کو current carrying wire کہتے ہیں اور اس کے اردگر magnetic field پیدا ہوتا ہی اور اس magnetic field کو ہم کمپاسنیٹل کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں پھر magnetic field کی direction کو ہم right hand rule سے اور اگر اس وائر کے magnetic field کو ہم اور strong کرنا چاہیں تو اس وائر کو ہم اس سارا loop بنائیں گے جس کو solenite کہتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم second right hand rule اپلائی کرتے ہیں جس میں ہم finger کی direction current ہوگی اور thumb north pole کو show کرے گا جبکہ وائر میں ہم right hand rule first اپلائی کرتے ہیں جس میں fingers جو ہیں magnetic field کو اور thumb current کی direction کو show کر رہا ہوگا تو یہ امید ہے آج کا لیکسٹ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا لیکن باستوامی جوہا ہے جب پھر آپ کو sopole جب پھر آپ کو شکریہ